مطلب یہ آپ زمین پر پاڑ رہے ہیں لیکن یہ جو ساری کاروائی ہو رہی ہے یہ اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہو رہی ہے تو اگر میں آپ سے پلینز کہہ رہا ہوں نا یعنی میدانی علاقہ تو یہ میدانی علاقہ بھی اٹھارہ ہزار فٹ ہے یہ پہاڑوں کے اوپر ایک میدان ہے یعنی یہ زمین سے اوپر ہے یہ ڈیس پینگ کا علاقہ اب ڈیس پینگ کا جو علاقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں انڈینز کہ یہ جو فنگرز فنگرز کا سارا چکر چل رہا تھا نا یہ شاید ایک سموک سکرین یعنی ایک دھوکہ تھا نظر کا دھوکہ ڈیس پینگ جو پلینز ہیں اس کو سمجھے تو اس ساری کہانی سمجھ میں آجی کہ اس کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ چاروں طرف پہاڑیں درمیان میں میدان ہے ایک بہت بڑا میدان ہے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر بہت بڑا ہو گیا نا ایک ہزار کلومیٹر پہاڑوں کے بیچ میں چاروں طرف پہاڑ اور درمیان میں ایک میدان اس میدان کے اندر جو ہے اب اسی لیے نام نہیں لیا تھا راجنات نے یہ پہلے انڈیا کا تھا اب یہاں انڈیا بھی نہیں ہے اور چائنہ بھی نہیں ہے لیکن خالی میدان ہے اب خالی میدان کے اس طرف انڈیا بیٹھ ہے ایک طرف اور ادھر چائنہ بیٹھ ہے اب انڈیا جو اگر پہ رکھتا ہے اندر چائنہ نے کہا ہوا کہ پہ نہ رکھتا ہے قدم نہ کرتا پہلے وہ پیٹرولنگ کرتے تھے وہاں پہ پیٹرولنگ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ ان کوئی چائنہ رکھ رہا ہے چائنہ نے وان کر دیا کہ آگے نہیں آنا دیکھیں آگے آگے ہو گئے تو خلافردی ہو پھر تم ذمہ دار ہو اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ آگے جائیں آگے جانے کے بعد کیا ہے دیکھیں موسم جیوگرافیا یہ جو ہے یہ اور فاصلہ موسم جیوگرافیا اور فاصلہ جنگ میں یہ تین چیزیں آپ کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہیں جو نیپولین اور ہٹلر سے سیکھیں اب مسئلہ یہ ہے انڈیا کا کہ آگے ایک جگہ آتی جو میں بار بار کہتا ہوں بوٹرنیک اب آگے آپ یہ ایسے ایسے کھلنا میدان ہے کھلے میدان سے آپ جب انٹر ہوں گے آگے تو قدرت نے ایک بوٹرنیک بنا دی ہے بوٹرنیک کا مطلب یہ جو بوٹل دیکھیں ہم نے بوٹل کو ایسے یہ بوٹل ایسے یہ میدان ہے بہت بڑا اور اس کے بعد ایک بوٹل کی طرح کا رستہ جا رہا ہے وہ جو بوٹرنیک کا علاقہ ہے یعنی ایریا اس کے دونوں طرف چائنیز بیٹھے ہیں تو آپ کی جتنی بھی وہاں سے فوج گزرے گی جو بھی کچھ ہوگا یہ بوٹرنیک ہے یعنی اس کا بلاکٹ جو ہے وہ ٹوٹل کیلئے رہا ہے مطلب وہ ایسے ہے اور ایک بوٹرنیک ہے بوٹرنیک میں آپ آگئے ہیں تو ایک کے پیچھے دوسری گاڑی ہے دوسرے کے پیچھے تیسری گاڑی اچھا اب یہاں پر ایک اور خطرہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ضرور نہیں ہوتا کہ آپ عملہ ہی کریں آپ نے گاڑی کو نہیں مارا آپ نے گلیشئر کو ہٹ کر دیا تو گلیشئر گر گئے اوپر سے یہاں پر آپ کو یہ بڑا خطرناک ٹیرین ہے آپ کو ضرور نہیں کہ آپ نے گاڑیوں کے اوپر ہی فائر کرنا ہے آپ نے سمبلی ایک بلاس کر دیا گلیشئر کے اوپر اور گلیشئر پورے تودے جو ہے وہ گاڑیوں پر گرے اور وہاں پر جناب ساتھی اس میں دب گئے یہ وہ سڑک ہے بوٹرنیک اچھا اب اس سڑک کو اگر اس کے اوپر انڈیا نہیں جاتا اچھا اس کے اوپر پاچھے چل رہی ہے راجنات بھی لگے ہوئے ہیں جے شنکر بھی لگے ہوئے ہیں اس کو بوٹرنیک کو کیا کریں کیا نہیں کریں ساتھ ہی جناب ایک اور کیا مسئلہ ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے جو نیول نیوز ہے ایک نیوی کے حوالے سے ایک مینوک وامی فورم ہے اس نے خبر دی ہے کہ جو چائنہ ہے اس نے اپنی ایک ان لینڈ نیوی کو اتار دی ہے اب ان لینڈ نیوی کیا بھلا ہے ان لینڈ نیوی یہ ہے کہ جو جھیل ہے پینگونگ سوکی اس کے اندر اس نے جہاز اتار دی ہے اپنے ٹھیک ہے بحری جہاز یہ جو بحری جہاز ہے یہ وہ بحرہ ہن میں نہیں ہے یہ اوپر اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ جو جھیل ہے اس جھیل میں انہوں نے اپنا جہاز اتار دی ہے اور بھارت بھی کوئی یہ جہاز ہے اب انہوں نے اس پانی میں یہ جہاز جس کے اوپر گرلز کے ساتھ یہ نیا ایک نئی چیز آئی ہے ان لینڈ نیوی تو ہم کہہ سکتے تھے نا کہ چلیں جی آپ کہیں کہ جی کہیں ڈیڈ سی بغیرہ کے اندر کی آپ کو نظر آئے گی اتنے اوپر اٹھارہ ہزار فٹ کے اوپر ایک جھیل ہے اس جھیل کے اندر اور اس میں ویپن آپ نے کسی اتار دی پوری پیٹرلنگ کے لیے ٹھیک تو اچھا اب یہ مسئلہ دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جو چائنہ ہے چائنہ نے گلوبل ٹائمز میں اب یہ میں ذرا اس کی طرف آتا ہوں کہ کس لیول پہ چلی گئی یہ چیز چائنہ نے گلوبل ٹائمز میں جو کہ ان کا ایک طرح سے اوفیشیل آپ سمجھ لیں کہ جیسے ان کے پریس سٹیٹمنٹ ان کا ایڈیٹٹوریل ہے کہ پیپلز لیبریشن آرمی فرائیڈے آج آج ان کی جو ڈریلز ہوئی ہیں نوٹ وارننگ بٹ ریہرسل فور ٹائیوان ٹیک آور ٹائیوان کو ٹیک آور کرنے کی ریہرسل تھی جو آج ایکسسائز اسی کو پھر گلوبل ٹائمز لکھ رہا ہے کہ دوسرے انیلسٹ کہہ رہے ہیں کہ پی ایل ای مینیوبر ان پوٹینشل ٹائیوان ٹیک آور ٹائیوان کو ٹیک آور کرنے جا رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا ایک دو اعلان ہو گیا تو ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد یہ خود قبر دے رہے ہیں کہ پی ایل ای سٹارٹ ریال کومبیٹ اورینٹڈ ڈریلز کومبیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں برہرسل نہیں ہے اٹھ سا کومبیٹ اب یہ نہیں ہاں ڈریلز ان ٹائیوان سٹیٹ سمیٹ جو ریکشن کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا انڈر سیکٹری امریکہ کے پہنچے ہیں اور ٹائیوان نے ان کو انوائیٹ کیا ان کے جو فورم پریجنٹ کی اپروچ ہے انڈلین فرم فور دیریکشن چار ڈیریکشن سے کومبیٹ کومبیٹ ٹیک ہے چھیک اچھا اب بات یہ ساری اور اسی کو پھر واشنگٹن پوسٹ نے تردید پہلے یہ کہا ہے کہ چائنا لانچز کومبیٹ ریلز کومبیٹ ریلز ان ٹائیوان سٹیٹ اور نیورک رائمز کہہ رہا ہے چائنا سنڈز گارننٹو ٹائیوان ان یو ایس بگ شو آف ائر پار بڑی بڑا شو ائر پار کا کیا شو ہے کہ سولہ جو ائر کرافٹ سے ہیں وہ اس وقت ٹائیوان کی جو فضائی حدود ہیں اس میں داخل ہیں اس میں گھوم رہے ہیں اور وہ فل کمب ہے اچھا اور بی بی سی